ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ اچھے ہوں گے آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے صحت دے تندرسی دے آمین سمامین آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں مجھے کوئی شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں چلتے ہیں باہر تو میں جی پہنچی سنسپری میں پہنچی جی سنسپری اور میں نے آج سوچا چلیں چلتے ہیں تھوڑی دیر ووک کے لیے اور ووک کرتی کرتی پھر میں پہنچ کی سنسپری میں نے کہا چلیں تھوڑی سی چیزیں بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو بتائے کہ رمضان ہے اور رمضان میں بس کچھ نہ کچھ ختم ہوا ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ چلیں باہر نکلتے ہیں تو موسم بھی آج اچھا تھا تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں باہر اور تھوڑی شاپنگ کر لیں تو میں نے جی کی تھوڑی سی شاپنگ تو پھر میں پہنچی جی گھر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری سسٹر ہوں وہ دیکھے گئی ہیں فروٹ افطاری کے لیے یہ دیکھیں میں گھر آئی تو میری سسٹر آئی ہوں تھی تو وہ میں لے لے کے آئی افطاری ماشاءاللہ فروٹ تو اس کے بعد پھر جی میں نے شروع کی افطاری کی تیاری جلدی جلدی سے اکیلی ہوں گھر میں اور مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے سارا کچھ تو میں نے سوچا کہ چلیں کرتے ہیں تیاری شروع تو میں نے جی واپس آ کے سب سے پہلے پڑی نماز اور اس کے بعد میں نے تیاری شروع کر لی تو میں نے بنائے جی رائس اور رائس بڑے ہی اچھے بنے سمپل رائس تھے اور اس کے اوپر میں نے گاجریں جو میں فرائی کر کے ڈالی دنیا ڈالا اور لیک پیس تھے تو ان کو روست کیا تو وہ اوپر رکھا تو بہت اچھے بنے تو اس کے ساتھ میں نے بنایا جی رائتہ آلو اور پنک پیاز اور سبز میش کا تو بس میرا دل کر رہا تھا کہ چلیں پالک بھی میں نے لائی ہوئی تھی تو وہ میں نے کاٹ کے فریج میں رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ بھی بنا لیتی ہو تو آج جی پھر میں نے آلو اور پالک بنائی تو میں نے سوچا اس کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے تو میں نے جی بنائی کلچے بہت ہی اچھے کلچے بنے تو وہ بھی ریسیپی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ میں نے بنائی فروٹ چارٹ تو فروٹ چارٹ بڑی اچھی بنی ماشاءاللہ فروٹ کافی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں بناتے ہیں اور مجھے پسند ہے فروٹ چارٹ میں کھجوریں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ماشاءاللہ یہ بھی میں نے اس میں ڈالی تو اچھی بنی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی میں نے پھر بنائی کلچے تو کلچے بنانے کے لیے میں نے لیا میدہ میدہ میں ڈالی جی میں نے تھوڑی سی شگر اور نمک اور اس کے اندر ڈالا میں نے اوائل اور دین اور بیکنگ پورڈر تو اس کو میں نے گون لیا آپ اپنے ساپ سے ڈالیں میرا میدہ تھوڑا تھا میں نے اپنے ساپ سے ڈالا تو پھر جی میں نے بنائی کلچے بہت ہی اچھے کلچے بنے تو روٹی بیل کے تو پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا جی دھنیا اور کلونجی تھوڑا سی ڈالی تو یقین کریں کہ بڑے اچھے بنے تو میں نے سوچا کہ ڈرائی نہیں رکھتی تو اس کے اوپر میں بٹر یا آئل لگاتی ہوں تو میں نے لگایا جی اس کے اوپر بٹر پہلے اس کو میں نے تھوڑا سا ککا لیا تو اس کے بعد میں نے سوچا چلیں ڈرائی نہیں رکھتی تو پھر بعد میں میں نے سوچا تو میں نے پھر اس کے پر بٹر لگایا تو ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے بنیں تو یہ دیکھیں جی اور کافی سوفٹ بنیں اور بڑے ٹیسٹی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور پلیس پلیس میری ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ